کانگو وائرس کینسر سے بھی بڑھ کر خطرناک ہے اس خطرناک بیماری کے محلک جراسیم، مچر، مکہی اور مویشیوں کے فضلے کے ذریعے بھی انسان تک پہنچ سکتے ہیں اپنے ایرد گرد کی صفائی اور احتیاط بڑی مشکلات سے محفوظ رکھ سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ کانگو وائرس سے متعلق اخبارات میں شائع ہونے والی آئے روز کی خبروں نے ہماری طرح آپ کو بھی پریشکان کر رکھا ہوگا لہٰذا آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو اس خطرناک جان لیوہ وائرس کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے خواہش مند ہوں گے اس زمان میں ہم نے ڈاکٹر مبینہ صاحبہ سے خصوصی درخواست پر اس خطرناک وائرس پر تفصیلی روشنی ڈالنے کے لیے کہا اب یہ ہماری حکومت اور ہم پر منصر ہے کہ کہاں تک اس وائرس سے بچاؤ کے لیے ان کی بتائی ہوئی احتیاطی تتابیر اور طریقوں پر عمل کرتے ہیں کانگو وائرس کہاں سے آیا تحقیق کے مطابق کانگو وائرس زیادہ تر افریقی اور جنوبی امریکہ کے ممالک میں پایا جاتا ہے اس لیے کہ سب سے پہلے کانگو سے متاثرہ مریضوں کا یہی سے پتا چلا تھا ایٹس کی طرح کانگو وائرس کو بھی افریقی ممالک سے آئی ہوئی بیماری قرار دیا جا سکتا ہے کانگو وائرس جنگلی مکھی ٹک اور بھیڑ بکریوں گائے بھیسوں اور دیگر مویشیوں میں پایا جاتا ہے اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ مریض کو چھونے یا اس کی استعمال شدہ اشیاء کو استعمال کرنے سے ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے فرد کو بہ آسانی لگ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو ایک انفیکشنس ڈیجیز کا درجہ دیا گیا ہے اور بہت ہی خطرناک قسم کی انفیکشنس ڈیجیز یہ انفیکشنس ڈیجیز کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس میں مریض ایک ہفتے کے اندر جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے یہ ایک خاص قسم کی قسم کا وائرس ہے جسے کانگو کرائیمن فیور کہا جاتا ہے اس وائرس میں دیگر چار اقسام کے دوسرے وائرس بھی شامل ہیں نمبر ون ڈنگی وائرس نمبر ٹو ایبلوہ وائرس نمبر تھری لاسا وائرس نمبر فور ریفٹ ویلی وائرس ان تمام وائرس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس بیماری میں مریض کے خون میں جم جانی کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور مریض کے باعث جسم پر آنے والے زخموں سے مسلسل خون بیٹھتا رہتا ہے خون کا یہ بہاؤ اس قدر زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اس بیماری کو ہیمریجک فیور بھی کہتے ہیں عام طور پر یہ مرض ان علاقوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جہاں بڑی تعداد میں مویشی پالے جاتے ہیں جنگلی مکھیاں اور مچر اسے مویشوں سے انسانوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں وائرس کی علامات متاثرہ شخص سب سے پہلے ہلکے ہلکے بخار کا شکار ہوتا ہے پورا جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے اور خاص طور پر سر میں شدید قسم کا درد رہتا ہے بخار میں الٹیاں بھی ہوتی ہیں اور مریض شدید نقاحت اور کمزوری محسوس کرتا ہے یہ کیفیت تقریباً پانچ سے چھ روز تک رہتی ہے اس دوران مریض کی بھوک بلکل ختم ہو جاتی ہے اور الٹیوں کی وجہ سے کھانے کو قطعی دل نہیں چاہتا بخار کی شدت میں عموان تین چار روز بعد کمی آ جاتی ہے لیکن اس کے بعد بخار دوبارہ شدت اختار کر لیتا ہے چہرے سمیت پورے جسم پر چھوٹے چھوٹے سرخ دانیں نکل آتے ہیں پورا مو بھی چھالوں سے بھر جاتا ہے پھر چھالے پھٹنے لگتے ہیں اور ان سے خون رسنے لگتا ہے اس کے ایک یا دو روز بعد جسم کے مختلف حصوں میں جلد کے نیچے خون جمنے لگتا ہے آہستہ آہستہ جسم کے مختلف حصوں یعنی مسوروں اور ناک میں سے خون کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر دستوں میں خون کانسی کے بلگم میں خون الگرز جسم کے ہر حصے سے خون بہنے لگتا ہے خون کے اس زیادہ میں جسم سے خون کے خلیوں یعنی پلیٹلیٹس کی شدید کمی واقع ہو جاتی ہے جس کے باعث خون جسم میں ٹھہر نہیں سکتا خون پلیٹلیٹس کی کمی کانگو بخار کی خاص علامت تصفر کی جاتی ہے اس طرح کے حالات میں مریض کی حالت بگڑنے لگتی ہے مریض کی دھڑکن کمزور ہونے لگتی ہے بلڈ پریشر انتہائی کم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ مریض غنودگی کی حالت میں چلا جاتا ہے اور آخر کار یہ بیماری جان لیوہ ثابت ہوتی ہے کانگو وائرس کی تقریباً پچاس فیصد مریض موت کا شکار ہو جاتے ہیں علاج اور احتیاطی تطویر ڈاکٹروں کے مطابق کانگو وائرس کی افتداء میں تقشیس ہو جائے تو مریض کے بچتے کے امکانات ہوتے ہیں لیکن دیر خجانی کی صورت میں مریض کو موت کے موں سے بچانا انتہائی مشکل بلکہ نہ ممکن ہو جاتا ہے مریض کی زندگی کو چونکہ خون کے زیادہ سے خطرہ ہوتا ہے اس لیے مریض کو زیادہ سے زیادہ خون لگوانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جسم کو اس کا مطلوبہ خون ملتا رہے خون کے علاوہ مریض کو خون کے خاص خلیوں یعنی پلٹ لٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس لیے فوری طور پر پلٹ لٹس کا انتظام کرنا اور دینا چاہیے مریض کو کم از کم چھے سے ساتھ بوتل خون کی روزانہ ضرورت ہوتی ہے مریض کی تقشیص ایک خاص قسم کے ٹیسٹ سے کی جاتی ہے جو بدکل سمیتری سے پاکستان میں نہیں ہوتا اس کے لیے خون بیرونی ملک کی کسی لیپارٹری کو بچوانا بڑتا ہے کانگو وائرس ایسے علاقوں میں زیادہ عام ہوتا ہے جہاں بھیڑ بکریاں یا موشی پائے جاتے ہیں مچھر اور موکیوں کے علاوہ یہ وائرس موشیوں کے فضلے سے بھی انسانوں تک پہنچ سکتا ہے ایسے علاقے جہاں موشی پالے جاتے ہیں انہیں شہری عبادی سے دور اور صاف رکھنا ضروری ہے جو لوگ سلاٹر ہاؤس مذبہ خانے اور موشیوں کے باڑوں میں کام کرتے ہیں انہیں خاص طور پر احتیاط کی ضرورت ہے کسی بھی متاثرہ شخص یا خون کے مواد کے ذریعے یہ مرض دوسرے فت کو بھی اپنی لپیٹرین لے سکتا ہے علاج کے دوران گھر والوں، تیمارداروں، ڈاکٹرز کو اور نرسوں کو سخت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ہماری نالج میں یہ بات آئی ہے کہ ایک بڑے ہاؤسپٹل میں کانگو وائرس کا مریض داخل ہوا اس سے دو نرسوں کو یہ مرض لگا اور دونوں نرسوں کی ڈیتھ ہو گئی مریض کے پاس ہمیشہ ماسک اور گاؤن پہن کر جائیں مریض کو صاف ستری دستانے پہنے بغیر ہاتھ نہ لگائیں خواہ ڈاکٹر ہوں، نرسیں یا مریض کے احتیاط داری کرنے والے انجیکشن لگاتے وقت اس چیز کا خاص طور پر خیال لگنا چاہیے کہ ہاتھ سرنچ پڑھنا لگے مریض کے پاس جانے کے بعد دستانے یا گاؤن وغیرہ ضائع کر دیں مریض کے استعمال کی چیزیں، برطن کپڑے وغیرہ ضائع کر دیں بلکہ انہیں جلا دینا سب سے زیادہ بہتر ہوگا جن علاقوں میں مریشی پائے جاتے ہیں وہاں خاص طور پر صفائی کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے مکھیوں اور مچھروں سے بچاؤ کے لیے اسفرے کریں فضلے کے اخراج کا بھی صحیح انتظام ہونا چاہیے مصبع خانے سلاٹر ہاؤس میں کام کرنے والے افراد چمڑے کے دستانے اور کپڑے پہنے تاکہ ان کا جانوروں کا خون سے بچاؤ ہو سکے اب تک کانگرو وائرس کی کوئی ویکسین اجات نہیں ہوئی البتہ ابتدائی سطح پر تقشیص ہو جائے تو مرض پر قابو پائے جا سکتا ہے لہذا جہاں تک ممکن ہو احتیاطی تطاویر اور انفیکشن کنٹرول کے بیسک اصلوں پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہیں کانگرو وائرس کے مریض کا کسی مستنر ڈاکٹر سے علاج کرائے جا سکتا ہے بلکہ کانگرو وائرس کا شک ہوتے ہی فوری طور پر مریض کو سپتال لے جائیں اگر مندرج بالا احتیاطی تطاویر اختار کی جائیں تو کانگوں کے مرض پر بہت حد تقابو پائے جا سکتا ہے